بدقسمتی سے ہمارے ملک میں quality of education ہو نہیں ہے پچاس ہزار سے لے گا کہ ایک لاکھ پی تک دما سکے ہر ڈسٹرکٹ میں اس سال ہم دس ہزار درخت لگا لیں بخت محمد کاکر چرمین youth mobilization moment پاکستان basically youth mobilization moment ایک تحریک ہے جو ہم نے پورے پاکستان کے youth کے لیے شروع کی آج سے دو سال پہلے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں youth کے لیے کوئی ایسی نمائندہ تنظیم جو ہے وہ موجود نہیں تھا تو یہ بیڑا ہم نے اپنے ذمہ اٹھایا کہ ہم پورے پاکستان میں youth کے کو آج جن challenges کا سامنا ہے ان challenges سنیمٹنے کے لیے ہم اپنے youth کو تیار کریں کیونکہ ہماری آبادی جو اس وقت ہے اس کا 65-70% آپ کا youth ہے اور youth اس وقت stress کا شکار ہے anxiety کا شکار ہے کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے اس وقت youth کا جو سب سے بڑا یشو ہے وہ education ہے education بلوشستان میں particularly پھر ہماری جو constituency ہے وہاں پہ education کا جو level ہے جو quality ہے quality آپ education وہ نہیں ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ quality کو raise کریں اب quality کو ہم کیسے raise کر سکتے ہیں جو آپ کے 80% students جو ہیں وہ government school میں پڑھ رہے ہیں تو 80% جو government schools ہیں youth mobilization moment نے وہاں پہ ایک پورا educational think tank بنایا ہے ہم نے hunting کی پورے constituency میں جتنے بھی intellectuals رہتے ہیں وہاں retired educationists ہیں lecturers ہیں professors ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ ہم کس طرح ان سکولوں کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک committee بنائی جنہوں نے facilitation school میں جو facilities available ہیں کچھ حوالے سے انہوں نے مختلف سکول میں جا کے وزٹ کیا اور وہاں پہ missing facilities پہ کام کیا ان کو in list کر کے تو ہم یقینات بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس وقت آپ کے جتنے بھی schools ہیں ایون آپ کے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ schools ایسے ہیں جن میں کلاس اول سے لے کر کلاس ففت تک بچے جو ہیں وہ ابھی تک ٹھاٹ پہ گٹتے ہیں اور سکول میں وہی آپ کے learning یا جو teaching and learning airs ہیں اس کے حوالے سے teachers کی training نہیں ہوئی ہے وہی روایتی طریقے سے جو اساتذہ ہے وہ پڑھا رہا ہے تو ہم نے ان چیزوں پہ کام کر کے جو ہمارے educational think tank ہے انہوں نے پورا ایک وہ بنایا کہ ہم ایک طرف تو سکولوں کو سپروائز کریں گے سپروائزن کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہر مہینے educational think tank کا جو کمیٹی ہے وہ جائے گی وہ سکول کو وزٹ کرے گی وہاں پہ جو بھی ڈسکرپنسیز ہیں آپ کے learning outcomes کے حوالے سے پھر دوسرا ہمارے component ہے teachers training کا کہ ہم teachers training teachers کو train کریں یعنی میں نے ایک سکول خود وزٹ کیا وہاں پہ ہم نے وہاں کے headmaster صاحب سے یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ next year ہم یہاں پہ digital boards لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سکول میں ایسا کوئی استاد موجود نہیں ہے جو IT سے related وہ IT کو جانتا ہو تو پھر ہم نے کوشش یہ کی وہاں کے جو پانچ teachers تھے ان کو ہم نے select کر کے اب ان کی IT training شروع ہے تاکہ وہ یہ پانچ master trainer بن کے یہ further schools کو وہ کریں گے train کریں گے وہاں پہ جو سرکاری ادارے ہیں پیچر پیرنٹس کمیٹیز آپ کا education think tank government جو education department ہے director schools کے ساتھ جو ہے ہم close coordination کے ساتھ ہماری اس constituency کو ایک model constituency بنائیں گے دوسرا issue جو سب سے بڑا ہے وہ youth کا youth کے unemployment کا ہے agriculture پہ جو کام ہونا چاہیئے تھا وہ کام نہیں ہوا ہے livestock اور agriculture کے لیے بلوشتان جو ہے سب سے موجود صبح ہے اب اس کے لیے plan government نے نہیں بنایا ہے ہمارے پاس planning یہ ہے کہ ہم دنیا اب e-commerce پہ چلی گئی ہے ہم e-business پہ جائیں گے اس کے لیے ان کی training ہوگی بقاعدہ ہم نے first جو ہمارا lot ہے اس کے لیے ہم نے selection کی ہے وہ students یا وہ نوجوان جن کا IT کے ساتھ تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہو IT background ہو اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کو ہم training دیں گے six month کا basic training ہوگا اس کے بعد پھر فردر ان کے training ہوں گے after six month یہ کس چیز کے قابل ہوں گے کہ وہ اپنے لیے کم از کم مہینے کے پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پہ تک کما سکیں آپ ہمسائیہ ممالک میں دیکھیں انہوں نے فوکس کیا ہے IT کو ہم بھی IT کو فوکس کریں گے جو نہیں پڑھ سکے بدکسمتی سے ان کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ان کو ہم ایک quality skill سکھائیں یعنی اب تک آپ کی پوری دنیا میں skill labor کا نوجوانوں کو skill کرنے کے لیے کوئی skill سکھانے کے لیے لیکن ان کی وہ جو outcomes ہونے چاہیئے تو وہ نہیں ہے ہم start تو کر لیتے ہیں لیکن پھر جب targets کے لیے ہمارے پاس اس کو achieve کرنے کے لیے وہ monitoring کا ہمارا space ریتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ privately یہاں پہ government کی سطح پہ ایسے اچھے ادارے بنائیں جو اس quality کا آپ کو skill labor دے جو باہر ملک جا کے وہاں پہ اپنی روزگار بھی ان کے لیے ہو اور آپ کے ملک کے لیے جو remittances کی مد میں جو ہے وہ کروڑوں ڈالر آ سکتے ہیں اس مد میں اس کے علاوہ ہماری خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ان کو ہم skill کر سکتے ہیں اس حوالے سے خصوصاً کڑائی سلائی کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ ان کو مختلف designing کے حوالے سے ہم ان کے لیے institute بنا سکتے ہیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو facilitate کریں گے تو کام ہوگا ہم institutions بنائیں گے تو کام ہوگا لیکن بدکسوٹی یہ ہے کہ institutions موجود نہیں ہے تیسرا جو ایک بڑا issue ہے وہ climate کا ہے climate change کے حوالے سے ابھی تک ہم اس climate change کو accept ہی نہیں کر رہے ہیں کہ واقعی میں climate change ہے یعنی یہ فینومنال ہے یعنی ابھی recently جو flood آیا جس کے وجہ سے ہماری constituency میں ہنہ اڑک سے لے کر کے آپ کے قریب المومت تک آپ کے الماس کے لیے تک یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے properties کا آپ کے agriculture کا آپ کے infrastructure کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بلکہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ کی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس یہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے درخت کٹنے شروع کرتی کم سے کم ہر ڈسٹرک میں اس سال ہم دس ہزار درخت لگا لیں ایک خوبصورت گرین وہ ہو بلوچستان ہو گرین پاکستان ہو تو اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے بجلی کا مسئلہ ہے یقیناً بلوچستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم سولارائزیشن پہ چلے جائیں گورنمنٹ جتنے بھی بلڈنگ سے ان کو سولارائز کریں اس میں ہمارا کوئی اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں آئے گا اور ہماری انرجی جو ہے اس کو سولارائزیشن کی طرف جا کے اور انٹرنل ہیٹنگ سسٹرپ کی طرف جا کے اس کے علاوہ ہم الپی جی پہ جا سکتے ہیں چونکہ ایران ہمارے بہت قریب ہیں ہم یہاں سے سستہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی روٹ کے ذریعے اور اس پہ انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آئیں گے روٹ